نمسکار مترو مدن مہن گوگلانی مدن مہن گوگلانی جن ممرسر میں ہوا اور زندگی کی شروعات ایک پوسٹ مین کے روپ میں دیرہ دون سے کی تین سال ڈاک بانٹی لوگوں کے گھروں میں جا کے اور مترو جب لیکھن میں آیا تو اس وقت اتنا تہل کا مچایا کسی نئی کہانی آندولن کا سوتردھار گوشت کر دیا گیا اور آپ کو میں یاد کرا دوں کہ اس شخص کا نام ہے مہن راکیش اور مہن راکیش کا نام سنتے ہی آپ تو سمجھ جاتے ہیں سارا کچھ لیکن جو میں نے آپ سے جو اس کے بارے میں جو اس کی پرشٹ فومی بتائی ہے وہ بھی بالکل ست ہے اور جو کچھ اس کے نام پر ہوا ہے یا جو کچھ اس نے کیا ہے جو لبجیاں درج کی ہیں اپنے خاتے میں اپنی چھوٹی سی عمر میں میں صرف چھالیس سال کی عمر اس نے پائی اور چھالیس سال کی عمر میں اس شخص نے نئی کہانی کے آندولن کو ایک نئی دشا دی اور دشا دینے والے چار سب سے بڑے سشکت ہستاک شروع میں سے اس کو شکر پر رکھا گیا کہ یہ آدمی سب سے زیادہ اگر کسی کو پرنیتا کہنا ہو سوتردھار کہنا ہو نئی کہانی آندولن کا ہمارے دیش میں ہمارے ہندی سائیتے میں تو مہن راکیش کو مانا جانا چاہیے لیکن جب وہ ناٹک لکھنے پہ آیا تو اس کے بعد ناٹک دو اس کے ایسے چرچہ میں آئے کہ لوگ یہ بھول ہی گئے کہ یہ آدمی نئی کہانی سے سنبندی تھا یا کہانی لیکھک ہے لوگوں نے اس کو ناٹک کاری ماننا شروع کر دیا کہ یہ تو بشد روپ سے ناٹک کار ہے اور سنگیت ناٹک اکیڈمی نے بھی اس شخص کو اس کے دو ناٹکوں پہ سمان دیا سنگیت ناٹک اکیڈمی کا جو ہفارڈ ہے وہ بھی اس کو ملا اور ناٹک وہ ناٹک مطروں جس کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ستر سے زیادہ بار وہ صرف دیلی میں کھیلا گیا اور اگر آپ پورے بھارت کا وشیش روپ سے بمبئی کے رنگ منج کا جسے آپ ممبئی کہتے ہیں ہم لوگ کلکتہ کے رنگ منج اور چنڈیگڑ کے رنگ منج ان چاروں تینوں چاروں کشیتروں کو جو ناٹک کے رنگ منج رنگ منج سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کا اگر آپ حساب لگائیں گے تو جو کل منچی کرن ہے وہ اس کی سنخیہ جو ہے منچت ناٹک کی کل سنخیہ جو ہے وہ پانچ سو کا آنکھڑا پار کر جاتی ہے ایک ہی ناٹک اتنا زیادہ کھیلا جانا اور یہ اس کی لوگ پریتہ کا ایک پرکار سے ایسا ہے کہ اوٹھا پرمان ہے کہ اس شخص کی کلم میں کتنا دھم تھا پرستوطی میں کتنی ایمانداری تھی یہ بات آپ مان کر چلی اور یہی ستی اس کے آدھے ادھورے ناٹک کی تھی دونوں ہی ناٹک اپنے کشیتر میں وششت اپ لبھیوں کے لیے جانے گئے اور مطروب جب وہ اس کا اپنیاس آیا اندھیرے بند کمرے تو وہ ایک پرکار سے اتنا زیادہ چرچت ہوا اندھیرے بند کمرے کہ اس پر سنگوشتیاں ہونے لگیں اور اتنی زیادہ سنگوشتیاں اس پر ہوئی صرف ایک اپنیاس کے اوپر کہ وہ بھی اپنے آپ میں ایک ایرتیمان بن گیا کہ اس کے انیک پہلو اجاگر ہوتے ہیں بہت زیادہ اور اتنے زیادہ پہلو سامنے آئے اور سب سے زیادہ جو جس نے جس اپنیاس نے جس سنگ کلر نے پورا کا پورا پاٹھک ور کو بھیتر سے جھگ جورا وہ تھا نہ آنے والا کل نہ آنے والا کل اور اس کے بعد انترال انترال جو ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بالکل ویلکشن کرتے تھی اور اسی پرکار سے بکلم خود بکلم خود ایک محاورہ ہی بن گیا تھا وہ اس آپ یہ مان کے چلیے کہ اپنیاس کے نام کا پریوک کئی جگہ نئے استمبھوں کے لیے کئی دینک سماچار پتروں میں آرم ہو گیا تھا یا نیچے سب سے زیادہ لیکھ لکھنے والے کستان پر بکلم خود لکھنے کی ایک پرمپراسی بن گئی تھی ویسے تو بکلم خود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اپنی کلم سے لکھا گیا یہ ہر اردو کا لکھک اسی طرح سے لکھتا تھا بکلم خود بعد میں اور اوپر اپنا نام یہ چیزیں چلتی تھی پرمپرا کا حصہ تھی لیکن جس ڈھنگ سے اس نے ایک پریوک دھرمیتہ کا ایک استعمال کرتے ہوئے اپنے ان تینوں چاروں پنیاسوں میں ایک کسی بھی کتھانک کو پرستد کرنے کی ایک انوٹھی کلا جو ہے اس نے سب کے سامنے رکھی کہ اپنیاس ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہانی ایسے بھی کہی جا سکتی ہے اور ناٹک جو ہے وہ اس روپ میں بھی آ سکتا ہے یہ تینوں کی تینوں چیزیں تینوں کی تینوں بدھائیں اور اس کے بعد پھر اس کے سنسمرن ہر چیز جو بھی اس نے لکھا لکھا بہت زیادہ نہیں اس نے لمبا چوڑا یہ نہیں ہے کہ کوئی شتک جمعیہ ہو لکھنے میں پستکوں کا یا کوئی پچاس آٹھ پستکیں دے ماری ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر اس شخص کو عمر ملتی مطر ہو اگر یہ اتنی کرتیاں دے پاتا تو آپ نسند مان کے چلئے کہ وہ ستی ساہیتی کے کشیطر میں ایک ویس فوٹکس دیتی ہوتی کیونکہ یہ اس میں سامرتھتی اچھوتے کونوں تک پہنچنے کی اس سمبیدنا کے دھراتل پر اچھوتے کونوں کو اجھاگر کرنے کی اس شخص میں بقاعدہ ایک ارجہ تھی اس کی کلم میں شکتی تھی اور یہ کر سکتا تھا اور شکر مانئے جو لوگ اپنیاس کے کشیطر میں انتر راشت رہیے ستر پر کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اس بات کے لیے شکر ماننا چاہیے کہ اس آدمی نے زیادہ نہیں دکھا ورنہ اس آدمی میں جتنی ارجہ تھی مطلو لکھنے کی اور جتنی سمجھ تھی اور جتنی پکڑ تھی اس کے اوپر بھاشا کے اوپر اور کتھانا کے اوپر وہ بڑی عدبت تھی ویلکشن تھی اور اسے صدا ان باتوں کے لیے یاد کیا جائے گا اور اس کے بعد اس نے سارکہ میں سمپادن کاریے بھی کیا اور اس میں بھی جو سمپاد کی ہوتے تھے ان کو ایک دستا ویزی شکل میں سویکار کیا جاتا تھا کہ یہ جو سمپاد کیے ہیں یہ بھی سامیک کہانی آندولن اور سامیک کہانی ویدہ پر اتنی سشکت ٹپنی کسی نے بھی شاید نہیں کی ہوگی سمکالین کسی سمیکشک نہیں جتنی سشکت دھنگ سے اس نے سوائم کو ایک سمپادک کے روپ میں سائتک پترکار کے روپ میں پرست کیا اور مطلو ایک تھوڑا سا ذکر اس کا وہ میں بیچ میں بھول گیا ہوں وہ ہے لہروں کے راج ہنس کے بارے میں تو لہروں کا راج ہنس جو ہے لہروں کے راج ہنس اس کا جو وہ ناٹک تھا وہ چرچہ کا بشہ ہے وہ بھی بہت زیادہ بنا گاؤتم بدھ کے اسی سادنہ پر کے تھیم پر اسی کتھانک پر اور اسی ایک سندیش پر آدھارت تھا لہروں کے راج ہنس اور وہ بھی اتنا زیادہ لوگ پریے رہا اور وقتی کا طروب سے ملنے کا افسر اس کو اکثر اس لیے بھی ملا کہ جلندھر میں یہ پڑھاتا رہا کافی دیر اور جب بعد میں میں وہاں پترکاریتہ میں گیا تو وہاں بھی یہ اسی کالج میں اسی ڈی اے وی کالج میں لیکچر کے لیے آیا ہوا تھا اپنا ویاکھیان دینے کے لیے جس میں کبھی وہ ایک پرادھا پر کے روپ میں پڑھاتا رہا تھا اور اس کے بعد ملاقات جب ہوئی ساکشاتکار کے بہانے اس نے عجیب عجیب بدھاؤں کے بارے میں عجیب باری کیا انتر راشری اس طر پر کہانی آندولن کو لے کر آنے والے جو ایک موڑ تھے ان کا لیک کرتے ہوئے اس نے عجیب جیب اس کا اس کی پرستوتی جو ہے اپنے ڈھنگ سے کی وشلیشن اپنے ڈھنگ سے دیا اور وہ وشلیشن اتنا مولک تھا کہ اسی وقت لگتا تھا کہ یہ بیقتی اگر نرنتر اسی طرح سے لکھتا رہا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اور یہ بیقتی باقی وشوہ کہانی کے آندولن میں ایک نیا پنہ ایک نیا ادھیائی اپنے نام جوڑ جائے گا آہ وشوہ کہانی کے پنوں میں تو نام اس کو جوڑنے کا آپسر نہیں ملا عمر کے لحاظ سے لیکن جتنا بھی کیا بھارتی کہانی اور نئی کہانی میں اسے شکر سر پر رکھا گیا اور اس کا ملیانکن ہے وہ مطرب نرنتر ہوتا رہے گا نئے نئے روپوں میں اور ایک بار ہم نے اموالا چھامنی میں ایک سمہ رو کیا اس میں کہانی آندولن کے بارے میں چرچہ تھی اور اس میں کملیشور اور مہن راکیش گنگا پرسات ومل یہ سارے اس کہانی کے سنگوشتی میں کہانی کی سنگوشتی میں سارے ایک ساتھ آئے تو اس وقت لگا کہ ہماری ہندی کہانی میں کتنی پربل سمبھامنا ہیں اور یہ پربل سمبھامنا ہیں اس لیے کہ پریمچن روپ سے کہانیوں کہ تو کشتر میں اس کا پریمچن کے بعد کسی اور کا ذکر لمبا چوڑا نہیں کیا جا سکتا لیکن اس پرمپرہ کے بعد اس پرمپرہ کو بالکل نئے سندرب دینا اور نئے سندربوں میں پرستد کرنا وہ صرف اسی ایک پیڈی کا کام تھا جو پیڈی ہمیں بہت کچھ دے گئی اور آج بھی جب ہندی سائیتے کے ہندی سائیتے میں کہانی کے وکاس کے کرم کی بات کریں گے تو اس وقت مہن راکیش ہمیں سب سے پہلے کھڑا دکھائی دے گا وہی ہنستا ہوا وہی اپنا چڑکلے آپ پر سناتا ہوا اور کھل کر اٹہاس کرنے کا جو ایک اس کی جو مدرہ ہوتی تھی مطرو وہ بھی ایک دیکھنے والی ہوتی تھی کہ یہ آدمی پیتر سے اتنا ٹوٹا بکھرا ہے اندھیرے بند کمرے والا ویقتی اور اندھیرے بند کمرے والا ویقتی کھل کر ہنس بھی سکتا ہے میرے لیے سب سے بڑی آش چریہ کی بات یہ تھی اور اندھیروں مجھے یاد ہے کہ سو دیش دیپک کے ساتھ کرشنا سوپتی کے ساتھ ان کی بہت لمبی لمبی بحثیں ہو جاتی تھی لیکن بحث کا مدہ ویقتک سر پہ کبھی نہیں اترتا تھا ہمیشہ رچنا دھرمیتہ کے بارے میں اور ان پاتروں کو لے کر وہ بحث ہوتی تھی جن پاتروں کا ورنن کرنے میں کہیں نہ کہیں چوک ان لوگوں سے ہو جایا کرتی تھی یا کہیں نہ کہیں کوئی بہت وشش ٹوپ لپ دی یہ لوگ اپنے نام درج کر چکے ہوتے تھے انہی پاتروں کو لے کر اور یہ زندگی مطلب بڑی پیچیدہ ہے اس میں لیکن میں جتنی امانداری چاہیے وہ اور جتنی پیٹ چاہیے کثانک میں وہ مطلب ڈر لگتا ہے کئی بار کی اب دھیرے 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 کہیں نہ کہیں اس کا لپ ہو رہا ہے وہ کہاں لپ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرتیبہ نہیں ہے پرتیبہ میں سمجھتا ہوں کہ مہن راکیش کے بعد سماپت نہیں ہوئی اس کے بعد بڑے ہستاکشر انیک ہستاکشر آگئے جو چھائے بھی لیکن چرچہ کا وشہ کیوں نہیں بنے یہ بات ضرور چنتہ اور چنتن کا وشہ ہے کہ چرچہ کا وشہ بننے چاہیے ہم لوگ بھول گئے چرچہ کیسے کی جاتی ہے اور یہ مہن راکیش اور اسی رجندر یادو اور کم لیشور کی پیڑی نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ ہم دھیرے دھیرے کیوں بھولنے لگ گئے ہیں یہ ایک شوت کا وشہ ہے دنیواد